ہلو امیرون اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو نیو بلوگ ایف یو اللہ ڈوئنگ ویل آج جو ہے ہم جا رہے ہیں زیارت مدینہ کے لئے جو کہ میں آپ کو اپنے لازٹ بلوگ میں بتایا تھا تو ان کے اس ناس سے ہی منصورت ترکیوں کی بنائی بنانے بھی بزے کر گئے اور یہاں پر نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بھی ادا کیا نماز بھی ادا دیکھیں چھوٹی سی مزے لے اب یہاں سے جب آگے روانہ ہوئے تو یہ مسجد آتی ہے مسجد مسترحہ اس طرح آپ کو بتا ہے شادیہ لوگ اتنا جہاں بیٹھتے ہیں تو اس مسجد کا نام بھی اسی سے ہے مسجد مسترحہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے سفر پہ جاتے یہ آتے ہی تو یہاں پر اس طرح فرماتے ہیں آرام فرماتے ہیں یہاں کچھ دیر بیٹھتے ہیں یہاں قبیلہ باتا بنی حارسہ بہت بڑا قبیلہ تھا اس قبیلے کی دلجوئی بھی ہوتی ہوگی کہ ان کی قبیلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر آرام کیا یہاں پر مسجد تعمیر ہے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استرحہ فرماتے تھے یہاں لکھاؤ بھی حالی مسجد بنی حارسہ جلسہ بھی مورا قصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان استرحہ فرمایا اس پہاڑ کا نام ہے جبل اہود یہ ہے جبل اہود جنتی پہاڑ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہود ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں پہاڑ پر ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ کے اوپر تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پہاڑ محبت کرتا ہے جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ محبت کرتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ پر تھے اس پہاڑ کو وجد آیا ہے جن لے لگا گی پہاڑ جبکہ کفار جو تھے نا بدر کا بدلہ لینے آئے تھے بدر ششت غزوہ بدر ہوئی تھی نا مسلمانوں کی غزوہ بدر پہلی غزوہ ہے جس پہ تیون سو دیرہ صحابہ اکرام تھے تو مسلمانوں نے کفار کو بے یوں کہلے کے زبردہ شکست دی تھی تو اس میں غزوہ بدر میں کفار کے کئی یوں کہلے کے سردار جو تھے نا کفار کے کئی جہنے داخل جہنم ہوئے تھے اس میں حکمہ شہبہ ابو جہل اور کئی بڑے بڑے سردار جو تھے اہل مکہ کے وہ شہید ہوئے تھے کفار کے تو پھر وہ شہید ہو رہا ہوں وہ داخل جہنم ہوئے تھے ہم یہاں پہ دعا کریں گے میں بلوک پاک بلاؤں گی موسیقی اے پہاڑ پہ تھے ہم جہاا پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھدان و بارک پہ شہید ہوا تھا اور یہ بہاروں کے ساتھ جنگ میں چلنے لگ گیا تھا اور پھر حضرت محمد نے ان کو پولا کہ نہیں تم یہی ٹھہرے رہو تو وہ بیٹ میں ایک لائن ہے یہ بہار صلی اللہ علیہ وسلم بہار سیار کرتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بہار جنت میں بھی ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے دینہ مدینے میں لگایا تھا یہ ہمیں لیا ہے ماشرش کے خوشبو اتنی ہے اتنی پیاری ہے کہ پوری بارے میں سائل گئی یہ اس کے لئے میں نے دو پیٹک لیا ہے وہ دکواری ہے بہت زیادہ دعوت کی تھی تو ان کی دعوت سرکار علیہ وسلم دعوت پر یہاں پر بنی سلمہ کے قبیلے میں تشریف آئیتے تھے جو یہودی تھے وہ کہتے تھے کہ دین آپ کا اپنے قبلہ ہمارا استعمال کرتے ہیں بیت المقدس یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر گراہ گزرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر تھے جہاں پر یہ مذہبیں قبلہ تعمیر ہیں تو یہاں پر جو تھی نماز زہر کا وقت ہوا اور نماز ادا ہو رہی تھی نماز زہر ابھی دو رقعت نماز ادا ہو چکی تھی اور دو رقعت باقی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو نا کعبہ کی محبت تھی اور کعبہ سے لگاؤ تھا قبلہ خانہ کعبہ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دل میں باتا کہ کعبہ کی طرف رکھ ہو جائے کعبہ کی طرف ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آئیں اور ان کو انشاءت فرمائیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ کے دل میں کیا ہے ہم جانتے ہیں آپ کا آسمان کی طرف بار بار نگاہ اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں آپ جس طرف رکھ فرمائیں گے اس طرف رکھ کر رہی ہے اس طرف کبلا ہو جائے گا خان اللہ تو نبی کے یہ میں مسجدہ کبلہ پہ ہیں یہ جہاں پہ ہم نماز پہ رہے ہیں دو فبلو والی یہ مسجدہ ہے جی ہم نے کہا کہ جہاں ہمارے نبی پاک نے اپنے قدم مبارک رکھے ہیں ہم ہر ایک وہ جگہ دیکھ کے جائے دیکھے نکھے قدم پہ ہم نے اللہ پاک نے صفیق دیکھ اس کے مطابق ہم ان کے مطابق چاہ سکیں ان کے حکم پر عمل کریں ان کے حکم پر عمل کریں ان کے انہوں نے جہاں جہاں قدم مبارک رکھے ہیں ہم بھی وہاں پہ انتہا ہے تو آج ہم نے بھی یہاں پہ نماز پہ لیا تو ابھی ہم جا رہے ہیں آگے کی طرف ہم نے یہاں پہ پہلا جماعت آ گیا تھا تو پہل یہ مزید بنی تھی پہلا جماعت یہ لیزمین پہ تارا رہا تھا ہم اکثر ہفتے کے دن اپنی سواری پر یا پھر پہلا مزید اپوباد اچھلی باتا ہے آج کی ہفتے کا دن ہے ہفتے کا دن ہے لو یہاں سکتا ہے اور ہفتے کے دن یہاں بہت رش ہوتا ہے اگر ہم صبح آتے ہیں تو یہاں شاید جگہ نہیں ملتی اچھا اچھا یہ ٹرافیک ہو وہاں پہاں ہوتے ہیں وہاں پہ مسجد قبہ میں آگئے ہیں یہاں پہ جو بھی دو لفل ادا کرتا ہے اس کو پورے کمرے کا ثواہ ملتا ہے باقی ٹیل مومہ جانی یہ کہتے ہیں اسلام میں سب سے پہلے مسجد قبہ بنی تھی اور یہاں پہ سب سے پہلے مسلمانوں نے نماز ادا کیتی ہفتے والے دن مسجد قبہ تعمیر ہوئی تھی اور ہفتے والے دن مسلمانوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلی نماز ادا کیتی تو آن ہمارا بھی ہفتے کا ہی دن ہے اللہ کی در سے ہفتے کا ہی دن ہے تو مبارک دن ہی کہلایا ہے اللہ پاک ہمارے نفل دو ادا کرے کہ وہ قبول آپ فغیرہ فغیرہ غنا معافہ مائے اور دو جو نفل پڑھنے نا وہ عمرے کے ہی سواب کے خامل ہیں وہ تو کمپلچری ہے کہ وہ آپ کے قبول ہوگا ہی ہوگا کہ وہ ایک عمرہ کنسیڈر ہوتا ہے عمرے کے ایک عمرے کے جتنا سواب ہے باہر سے یہ کچھ مناظی رہا ہے ہم یہاں سے لے رہے ہیں آئس کریم آئین سپیشلی آئین کے آئس کریم مریفا مریفا وادی شفا حق شفا وادی بدخان یہ انجا ڈیڈینا وہاں سے لے لے گئے ہیں مٹی جو بھی اس کو پانی میں حل کر کے پیتا ہے اور اللہ پاک ہم سے شفا دیتی ہے کسی بچے کو بہار ہوگا یہ ہے مٹھے پانی کا ہوا یہ چودہ سو او ہزار پہلے کا بنا ہوا ہے یہاں تک پانی ہتم ہی ہوا یہاں پہ لوگ ہوگا دیکھیں کیسے رش ہیں چلو 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 اچھا جب ہم لاحظت ہے میں یہ دیکھوں یہ چودہ سو ساتھ کے تے پرانا تک ہوا ہے پہلے جب ہم چار سار پہلے آئے تھے تال پانی نہیں نکالے دیتے باند تھا تب اب انہوں نے کھول دیا ہوئا ہے پہلے یہ پاند کیا ہوئا تھا دیکھا پیارا ہے نا پانی ہے پانی ہوگا اس کے دو انہوں نے پائپ لگائی ہیں میں نا پائپوں کے ذریعے پانی آتا ہے یہ میٹھے پانی کا کواں بہت ہی مرشہ اللہ پیار ہے بہت ہی پیار ہے جہاں تک پر چل کے دیکھ کے آؤ یہ گھر تھا امام حسین کے بیٹے کا امام زین العابدین کا رضی اللہ تعالیٰ اور یہاں پر ان کا کوا بھی تھا بیر فقیر بھی اس کا نام ہے بیر یافور بھی کہتے ہیں یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فارس میں رہتے تھے آپ فارس سے ہجرت کر کے آئے تھے گلی پر میں چلے یہاں ایک یہودی کے پاس آپ کام کرتے تھے جس کا یہ مذہرہ تھا تو اس یہودی جو ہے نا جب آپ کو پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک تشریف لے آئے تو آپ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے پاس کچھ خجورے لے کے گئے اور کہا کہ یہ خجورے سلمان کی طرف سے صدق آئے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام میں تقسیم فرما دیئے خود تناول نہیں کیوں خجورے پھر آئے پھر کچھ خجورے لے کر آئے پھر کہا کہ یہ سلمان کی طرف سے حدیعہ ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ نے وہ خجورے خود بھی تناول کی اور صحابہ اکرام شانی ہو گئی تیسری نشانی بھی دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو یقین تھا کہ یہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہی آخری نبی ہے پھر بھی آپ کی دل میں تھی کہ میں وہ نشانی بھی دیکھ لوں جو میں نے اس پادری سے علم سکھا ہے سنی ہے تو پھر وہ ایک مقام پر تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے تھے سہا اور یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہوں پیچھے تھے آپ کے دل میں خیال تھا کہ میں وہ مہور نبوت دیکھوں چوموں تو آپ کے دل میں یہ تمنہ تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی تمنہ ان کی دل کی خواہش ہوتی وہ پوری گردی آپ کو وہ جو ہے خود دکھائی وہ مہور تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے وہ مہور چومی اور چوم کر حضور سے چومٹ گئے اور پھر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جو علم سکھا تھا میں تو اس کی حوالے سے اسی کو سکھنا دیکھ رہا کر گئے یہ واٹ کیا جائے یہ پانی یہ تو یہاں پر ٹویل ٹویل کا پانی ہے اگر آپ کے ساتھ ابھی ہم جس جگہ پہ آیا ہیں یہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹنی کے قدموں کے نشان مبارک آج بھی یہاں پہ موجود ہیں کتنا سکون ہے اس جگہ پہ خموش یہاں مسرہ رسلہ دیکھتی اوٹنی کے پیروں کے نشان ہیں یہاں پہ آگے آتے ہیں آگے کہ ان کے ساتھ موسیقی اسی طرح ہے ماشاءاللہ پی بہت پیار پیاری ہنس بھی ہیں اور موڑ بھی ہیں یہاں پہ پیکوک توبا انگلیزی سرپ بتا رہی ہے جن کو اور دنیا تھیو انگلیش پہ پیکوک یہ ہے ایان کی فرینڈ ہے پیچھے ہے نا یا وہاں پہ ہنس ہیں بہت ساری ڈکس ہیں اتنی پیاری پیاری پیش ہیں ماشاءاللہ ہاں دکھائیں وہ دیکھیں ڈک اوکے سو میں کرتا ہوں ویڈیو کی یہاں پہ اینڈنگ سکر جو ہے ہمارا انشاءاللہ لاز ڈے ہوگا مدینہ میں سبنا بہت زیادہ خیال رکھیں رائی ہوپ کہ میرا آپ کو آج کیا ویڈیو اچھے لگا ہوگا اگر ویڈیو اچھے لگئے تو بہت زیادہ سبسکرائب کریں تو انشاءاللہ ملیں گے اپنے نیکس ویڈیو میں گوڈ بائیں اور اللہ حافظ